ناظرین آدھا پینیوز ہیڈلائنز کے ساتھ میں بشیر ناز پہلے دن برکی اہم خبروں پر ایک نظر کلگام پھوجیہ آپریشن میں پانچ جنگ جو آز جان پور تشدد واقعت میں ایک درجن سے زائد شہری زخمی ہندوستان میں مسلمانوں سے منصوب اہم مقامات کے نام تبدیل پاکستان کے اقدامات قابل تاریخ محبوبہ مفتی لال چوک میں پولیس گشتی پارٹی پر جنگ جو کا گرنیٹ حملہ سب انسپکٹر اور چار شہریوں سمیت گیرہ پولیس اہلکار زخمی اب خبریں تفسیر کے ساتھ اشمی جی کلگام میں ایک فوجیہ آپریشن کے دورہ ایک اور سکالر جنگ جو وسیم احمد راتر اپنے چار ساتھیوں سمیت ایک خون ریز مورکہ آرائی کے دورہ جام باک ہوا تفسیلات کے مطابق کلنگ دیو سر کلگام میں جنگ جو کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاع ملنے پر فوج کی ناؤ راشتے رفالز اور ایسو جی نے گزشت رات دیر گئے مذکورہ علاقے کا کارڈن کیا اتوار کی صبح جو ہی فوج نے مشتبہ جگہ کی جانب پیش قدمی شروع کی تو ایک مکان میں چھپے بیٹھے جنگ جو نے فوج پر فائرنگ کی فوج کی جوابی فائرنگ کے بعد ترفین کے مابین بازائبتہ طور پر مسلح تصادم شروع ہوا جو دس گھنٹو تک جاری رہا دفاعی ترجمان کے مطابق ترفین کے درمیان گونیوں کے تبادر میں پانچ جنگ جو مارے گئے ہیں جن میں حضب المجاہدین کے ساتھ وابستہ وسیم احمد راتر اور اب زیشان زاہد احمد پرے محمد ادریز بہت آقب نظیر اور پرویز احمد بہت شامل ہیں بتایا جاتا ہے کہ وسیم احمد راتر ایک پیجڈی سکالر تھا جس نے پچھلے سال جون میں تعلیم کو خیرباد کہہ کر عسکریت میں شمولیت اختیار کی تھی جنگ جو کے حلاقت کا پتہ چلتے ہی کلگام کے متدد علاقوں سے سینگلوں لوگ سڑکوں پر آکے مظاہریں شروع کرتے ہوئے فورسز پر سنگباری کی اس دونوں احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے فورسز کو آنسوں گیس پلٹ گن اور ہوای فارنگ کا استعمال کرنا پڑا دریاسنہ ہزاروں لوگوں نے مارے گئے ملٹنٹو کے جنازے میں شمولیت اختیار کی ہم نے ایک سٹسفک خبر ملی تھی کلم کے گاؤں ہیں وہ اس مہاں گاؤں میں ایک سٹسفک گھر میں کچھ ملٹنٹ جو ہیں چھپے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اختیار ہو گیا رہا ہے تو ہم نے نائن نارار سی ارپی ایف اور بلیس پلگام نے ریکیم بٹا دین سی ارپی ایف نے جوائنٹ آپریشن لانچ کیا اور اس جوائنٹ آپریشن کے لانچ کرنے کے بعد تین کو بجے ہم نے کہا کہ کارڈن ہے وہ فیکٹو ہو گیا اور ہم نے ملٹنٹس کو فرسٹ لائٹ کے پہلے سرنڈر کرنے کے لیے بولا ہم نے کہا کیونکہ ہمیں کچھ ایڈیا تھا کہ یہ سارے لوکل ملٹنٹس ہیں ہم نے کافر کیسے سرنڈر کرنے کی اس کے لیے سرنڈر کی ملٹنٹس نہ سنتے ہوئے سرنڈر کی ملٹنٹس نہ سنتے ہو وہ وہاں سے فائر کیا اور فائر کرنے کے بعد یہاں سے ریٹیلیٹ ہوا اور وہ انسونگ انکونٹر کم سے کم چھے آٹھ گھنٹے چلتا رہا اور انکونٹر میں پانچ ملٹنٹس کا قتل گئے ہیں وہ مارے گئے ہیں ان سے پانچ اکے فورٹی سیون رائیفلز اور باقی گولہ بارو برامت کیا گیا ہے اس انکونٹر میں جو اس مکان میں ان نے پانا لیا تھا وہ ڈیمیج ہوا ہے اور باقی کولیٹر ڈیمیج جو ہے نہیں ہوا بلکل صحیح سلام جو ہے پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہندوستان میں جہاں ایک طرف سے مہدی سرکار مسلمانوں کے ناموں سے منصوب شہروں اور تاریخی امارات کے نام تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے وہیں دوسری جانب پڑھو سے ملک پاکستان میں اقلیٹوں کے حوالے سے قابل تاریب اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں محبوبہ مفتی نے ان باتوں کا اظہار آج میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا دریہ اصنا بیروہ حل کے انتخاب سے تعلق رکھنے والے پی ڈی پی کے سابق اسمبلی ممبر ڈاکٹر محمد شفیوانی نے پی ڈی پی سے کنارہ کش ہو کر پارٹی سے استفادیا ہے آپ نے دیکھا کہ اس وقت ایک دوڑ لگی ہے جو بابری مسجد کو شہید کر کے جو اس کا ڈانچہ ہے اس پر مندر تعمیر کرنے کی کبھی ایک جماعت کہتی ہم کریں گے دوسری جماعت کہتی ہم کریں گے اسی طرح آپ نے دیکھا گاو کشی کے الزام میں کس طرح سے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے اور جو سرکار ہے بجائے اس کی کی وہ ایکشن لے جو اس میں ملزم ہوتے ہیں ایکشن لینے کے بجائے جو مسلمان ہیں جیسے آپ کو ابھی حالی مدیہ پردیش میں جہاں کانگریس کی سرکار ہے تین مسلمانوں کے خلاف گاو کشی کے الزام میں ان کے اینے سے کے اندر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو ایسا لگتا ہے پورے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے وہ ہندو طبا کی اوپر چل رہی ہے اور اس میں تمام جادماتوں کا آپس میں کمپیٹیشن چل رہا ہے کہ کون سب سے زیادہ ہندو طبا میں آگے چل رہا ہے دوسری طرف سے پاکستان نے حالی میں وہاں جو مندر ہیں ان کے بچاو کے لئے ان کے رکھ رکھاو کے لئے ایک ایکٹ لائیا اور ابھی گروہ نانک جی دیو کے نام پہ وہاں کا ایک جو ہے جنگل کا ایک جو ریزرو ہے اس کا نام اور ایک یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کو اگر آپ کمپیٹیشن کریں تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہم جو ہمارا ملک جو ایک سکلورزم کے نام پہ جو بنا تھا جس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور پاکستان کی بنیاد مذہب کے نام پہ رکھی گئی تھی تو کہیں لگتا ہے کہ کچھ عدل بدل ہو رہا ہے اور اس کا امپیک جمہور کشمیر پہ بھی پڑھتا ہے جمہور کشمیر ایک مسلم جارٹی سٹیٹ ہے سری نگر کے تاریخی لالچوک میں جنگ جنہ شام کے وقت پالیڈم سینما کے قریب پولیس کی ایک گشتی پارٹی پر گرنیٹ داگا جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت تین شہری اور ساتھ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق لالچوک میں قائم پالیڈم سینما کے قریب جنگ جنہ شام چھے بجے کے قریب پولیس کی ایک گشتی پارٹی کو رائفل گرنیٹ سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں پولیس انسپیکٹر سمیت ساتھ اہلکار زخمی جبکہ چار رہگیر جن میں ایک خاتون بھی شامل تھی زخمی ہو گئی ہیں دمکے کی آواز سنتے ہی پورے لالچوک میں اپرا تحریم مچ گئی اور لوگ محفوظ مقامات کی طرف باگ گئے نزدیکی دکاندار بھی اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر جانے بچانے کے لئے باگ گئے جبکہ زبردست خوف و حراس کے بیچ پائیدل چلنے والوں اور گاڑیوں کی بھی عام درفت بند ہو گئی واقع کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فورسز کے آپسلان جائے وائرداد پر پہنچے اور انہوں نے واقع سے متعلق جانکاری حاصل کی جس کے بعد گرد نوا میں ایک وسے علاقے کو معاصلے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا تاہم کسی کی گریبتار کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے پولیس نے اس زمن میں شہر کے تمام پولیس تھانوں کو الٹ رہنے اور ناکہ پارٹیا سڑکوں پر لانے کی ہدایت دی ہے پولیس بیان میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقات شروع کر دی ہے سارے ریلیجس پولٹیکل پارٹی سب اس میں شامل ہو کر ہمارے اس ڈیوزنس سٹیٹس کے انوان پر سب سڑکوں پہ آئے اور اپنا احتجاج کیا اور اپنا احتجاج یہاں پر درشت کیا اور ہمارے ڈی سی صاحب کے پاس اپنا یہ میمرینڈم پیش کیا ہے جس میں ہم نے ہمارے کرگل کے حقوق کو بحالی کے لیے یہ ہماری پیغام سنٹر گورنمنٹ تک اور سٹیٹ گورنمنٹ تک پہنچانے کے لیے کہا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ہماری مانگ ہم کو جلد اجلد ہمیں مصبت نتیجہ آئے گا اگر ہمارے اس احتجاج کا کوئی اثر نہ ہوا تو اس کا بہت برا نتیجہ نکلے گا دیکھیں ابھی کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں جتنے بھی ہمارے سیاسی اور مذہبی زومہ ہیں انہوں نے ہیل کاؤنسل کو یہ مسئلہ سوم دیا کہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دے ہم بہت جلدی اس میں ایک کمیٹی تشکیل دیں گے دینے کے بعد ہم اپنے تمام کاؤنسلروں کو بلا کے ہم ایک ریزولیشن پاس کریں گے کاؤنسل میں کہ اس احسارو 110 کے خلاف اس کے خلاف ایک سویل ڈیسویڈنس مومنٹ ہم چلائیں گے جس میں ہم تمام ریونیو سے جنہیں بھی ڈیسٹرک آفیسیر ہیں کیونکہ جنہیں بھی ایمپلائیز ڈیسٹرک کے انڈر ہیں وہ کاؤنسل کے ایمپلائیز ہیں ان سب کو آپ کاؤنسل کی طرف سے حکم نامہ جاری کریں گے جو بھی اس ایس آر او سے کوئی آرڈر ہو کوئی انسٹیکشن ہو کوئی کارسپنڈنس ہو اس کو زلے میں کبھی لاغو نہ کرے جب تک ہماری یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی کہ چھے چھے مہینے کے بیس پر اس کو جو ہے اس کی بہت جلد سرکار جو اس میں اقدام لے کے اس کو ریکٹیفائی کرے ریکٹیفائی کرنے کے بعد اس میں چھے چھے مہینے کے بیس پر روٹیشن بیس پر جو ہٹکارٹر کو رکھا جائے اور جب تک یہ ہماری مسائل پورا نہ ہوگا تب تک ہم اس کے لئے جدوجہت کرتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے کس کے لئے کل ہم نے کل ہمارے جو جدنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ہمارے پولٹیکل لیڈرز ہیں اور جدنے بھی کرگل کے عوام جو جمعوں میں مقیم ہیں وہ سب جو ہے اس کو فرڈنٹس کرنے کے لئے کل کربلا کمپلکس سے لے کر پریس کلپ تک جو ہے ایک ریلی کا اعتمام کیا ہے تو اس کے سلسلے میں ہم نے یہاں بھی اس کا کل کے ہٹتال کی کال دی ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سارے مل کے سارے کرگلی جس طرح سے ایک زندہ قوم کی مثال پیش کر رہے ہیں جمعوں میں بھی وہ سب اس مہم کو جو ہے اس کو سپورٹ کریں اور سرکو پہ آکے نکل کے اپنے اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ حقوق ہم تب پہنچانے کی ہم جھوئی کریں ہم جھوئی کریں ہم جھوئی کریں نیچوانجی نیچوانجی تکہہ پکتے تکہہ پکتے چھوئی کریں لڑکی لڑکی اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام کو پہنچا کل تک دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی